پنجاب میں کیا ہوگا مہنگا کیا ہوگا سستا کس پر لگے گا ٹیکس کس کو ملے گی چھوٹ پنجاب کا اکیس کھرب اکسٹھ ارب مالیت کا بجٹ آج پیش ہوگا ترکیاتی بجٹ تین سو چھالیس ارب اور خیر ترکیاتی بجٹ ایک ہزار تین سو دس ارب روپے رکھنے کی تجویز صوبائی وزراء کی تنخواہیں نہ بڑھانے کا فیصلہ وزیر قزانہ حاشم جوانبخت آج پنجاب اسمری میں بجٹ پیش کریں گے ہمارا بجٹ آم آتنی کے لیے ہے پنجاب میں حقیقی طرح کی کسپ پر اب شروع ہوگا وزیرعالہ پنجاب کی پالیمانی پارٹی کے اجلاس میں گفتگو سستی سواری پر بجٹ بھاری بجٹ میں میٹرو بس کا قرائیاں بڑھانی کی تیاری میٹرو بس منصوبے کی سبسیڈی چالیس پیصد تک کم کرنے کی تجویز سبسیڈی بارہ عرب سے کم کر کے آٹھ عرب کیے جانے کا انکام تبدیلی سرکار کی کفایت شاری کے دعوے خرچے دھیروں روا مالی سال میں پنجاب حکومت کی شاہ خرچیاں بجٹ سے زیادہ اخراجات کر کے پیسے کا بے درعق استعمال نوے عرب روپے کی سپریمنٹری گراند جاری کر کے نواز اشاہت کی بارش نئی گاریوں کے قریداری اور مرمت پر بھی کروڑوں خرچ وزیراعلا کے ہیلیکاپٹر کی انشورنس پر تین کروڑ لگائے پنجاب بجٹ کی دستاویتات لاہور نیوز نے حاصل کرنے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی آرچ لاہور آمار چیرمن پی 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 لاہور میں اہم پارٹی جراسوں کی صدارت کریں گے بلاول بھٹو رابطہ مہم پر قائدین سے مشاورت کریں گے بلاول بھٹو صبائی نائب صدر اسلم گل سے ان کے بھائی کے انتقائی پر تاثیت بھی کریں گے عمران خان کرزوں سے متعلق کمیشن بنانے کا شوق پورا کرنے تمام ریکارڈ فراہم کریں گے شاہد قاکان عباسی، خوجہ حاصیف اور احسن اقبال کی پریس کانفرنس بولے نیپ کی گرفتاری کو اپنا لیے احسان سمجھتا ہوں ایساملی میں تقریر کرنے کے وزیراعظم میں ہمت نہیں ہے الزمات لگا کر حکومت کے کاموں سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے پولیس اہلکاروں کے دورانے ڈیوٹی، خوابِ خرگوش کے مزے بھڑتے ہوئے جرائم کے باوجود پولیس اہلکاروں کی روایتی سستی فیکٹوئریا تھان میں اہلکاروں نے سو کر ڈیوٹی پورے کی شہر کے تھانے داروں کی اکھار پچھا سنتیس تھانوں کے انچارز انویسٹیگیشن سبدیل افتقار رسول انچارز انویسٹیگیشن باقبان پورا لگا دیے گئے محمد سرور انچارز انویسٹیگیشن شادرہ تھائینا افسران کے تباتلے مناقضہ ٹیس نتائج کے بعد کیے گئے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن انعام وحید نے احکامات جاری کر دیے سندر میں جھگڑے کے دوران فائرنگ ایک نوجوان جانبہ حق دوسرا زخمی ہو گیا لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے زخمی تبیمداد کے لیے اسپتال منتخل پولیس اور پرانزک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کر لیے ملزمات کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل